جب دنیا برگی گورنمنٹس کے پاس نوٹس چھاپنے کی مشین ہے تو یہ سرکاریں بھلا دھیر سارا پیسہ چھاپ کر سب کو امیر کیوں نہیں بنا دیتی سوچئے اگر سب کے پاس انلیمیٹڈ پیسہ ہو جائے تو کیا ہوگا یہی کہ سب امیر ہو جائیں گے اور کیا ہوگا سب کے سب میاں محمد منشا بن جائیں گے اور بل گیٹس بن جائیں گے نہ کوئی امیر رہے گا نہ گریب گریب اور گریبی مٹ جائے گی اور کسی کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بس صبح اٹھو پیسے اڑاؤ اور پس اڑاتے رہو پھر تو کوئی بھی بھو کے پیٹ بھی نہیں سوئے گا نہ کوئی پیسے کی وجہ سے مرے گا نہ کسی کو سرکار سے شکایت ہوگی نہ کوئی بھیک مانگتے نظر آئے گا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی مگر حقیقت اس کے برعکس ہے یہ باتیں صرف سوچ کر ہی اچھی لگتی ہیں اور یہ معصومانہ سوچ ہے جو لوگوں میں اکثر پیدا ہوتی ہے کسی بھی ملک کی کیپیسٹی آف کرنسی اس کی گوڈز اور سرویسز پر منصر کرتی ہے کہ کتنے گوڈز ہیں اس کے پاس کتنی سرویسز پروائیڈ کر سکتی ہے اس ملک کی پابلک سرویسز یعنی ڈاکٹر کنسلٹیشن سے لے کر آٹو مانیفیکچرنگ تک جتنی بھی گوڈز مطلب ایکسرنج سے سمارٹ فون تک نہ ہی اس کنٹری کے پاس کرنسی ہونا چاہیے یعنی یہ وہ بنیادی نکتہ اگر ہم کرنسی کی کوئنٹیٹی بڑھاتے ہیں تب بھی اس ملک کی گوڈز اور سرویسز کی کوئنٹیٹی میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہوگا یہ کہ پیسہ زیادہ ہوگا گوڈز نہیں شاید یہ بھی تھوڑا کنفیزنگ ہے چلیں اس سبجیکٹ کو مزید آسان کر کے سمجھتے ہیں اب ہم اس بات کو ایک ایک ایگزمپل کے ذریعے سمجھتے ہیں فرض کریں اس ملک میں پانچ لوگ رہتے ہیں اور سب کے پاس سو روپے ہیں اور اس ملک میں پچاس کلو چاول پیدا ہوتا ہے تو اس پچاس کلو چاول کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہوگی ہنڈرڈ ملٹی پلے بے فائیوز ایکل ٹو فائیو ہنڈرڈ اب مان لیجئے اس ملک کے پاس نوٹ چھپنے کی مشین ہے اور خوب سارے نوٹ انہوں نے چھاپے اور پانٹ دیے سب میں سب کے پاس اگر ہزار ہزار روپے ہیں تو پچاس کلو چاول کا ٹوٹل ویلیو کیا ہوا اب انہیں پچاس کلو کی قیمت پانچ سو سے پانچ ہزار ہو گئی یہ ہے گور کرنے والی بات کہ ادھر پیسہ بڑا ادھر مہنگائی پڑ گئی تو چلیے تھوڑا اور آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتے ہیں گورنمنٹ جتنا زیادہ نوٹ چھاپے گی اتنی زیادہ مہنگائی بڑھے گی اسی کو ہم انفلیشن بھی کہتے ہیں یعنی ڈیویویشن آف کرنسی ہو جائے گی چلیے اسے آپ کو ہم دوسری طریقے سے بھی سمجھا دیتے ہیں مان لیجئے گورنمنٹ نے بہت سارے پیسے چھاپ دیئے اور سب مالہ مال ہو گئے سب کے پاس لاکھوں کروڑوں آ گئے فرض کریں حکمت پاکستان آج کرنسی نوٹ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے ظاہرے آپ بزار کا رکھ کریں گے اور دھڑا دھڑ چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے پورے ملک میں دوسرے لوگ بھی بیک وقت نہیں کام کر رہے ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ چیزوں کی طلب یعنی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی معاشیات کا اصول ہے کہ جب چیزوں کی طلب بڑھتی ہے تو ان کی قیمت خود با خود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے فرض کریں گر سائنس دان اعلان کرتے ہیں کہ دال کھانے سے کرونا ختم ہو جاتا ہے تو لوگ دکانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور آج اگر دال پچاس روپے کلو ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے دال کی قیمت بڑھ جائے گی ظاہر ہے ملک میں ایک خاص مقدار میں دال کی پروڈکشن ہوتی ہے اس لیے اس کی شدید قلط پیدا ہو جائے گی ساتھی ساتھ طلب بڑھتی جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قیمت ہزاروں تک چلی جائے گی اسی چیز کو افراد زر کہتے ہیں یعنی دولت کی فروانی معیشت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی قصرت ہو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اگر ہر شخص امیر ہو جائے تو عائم یہی کام ہوگا کہ جو چیز پہلے ایک ہزار کی مل رہی تھی وہ دو ہزار کی ملنا شروع ہو جائے گی اور اسی طرح سے چیزوں کی شدید قلط پیدا ہو جائے گی لوگ کوئی چیز خرید نہیں پائیں گے کسی بھی ملک میں جتنے پیسے ہوتے ہیں اس پیسوں کے مطابقی چیزوں کی قیمت دے ہوتی ہے معاشیت کے سادہ اصول کے باوجود ہنگری زمبابوے اور دیگر ممالک نوٹ چھاپنے کا تجربہ کر چکے ہیں ان ملکوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے نوٹ چھاپنے شروع کر دیئے جس کے نتیجہ کیا ہوا آئیے جانتے ہیں یہ بات ہے وستہ یورپ میں واقع ملک ہنگری کی ہنگری کی حکومت نے 1945 اور 1946 میں بے پناہ کرنسی نوٹ چھاپ دیئے زیادہ نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہنگری کو تاریخ کا سب سے بترین ہائپر انفلیشن یعنی مہنگائی کی پلند شرح کا سامنا کرنا پڑا مہنگائی حد سے زیادہ پڑنے کی نتیجے میں ہنگری نے تاریخ کا سب سے بڑا یعنی دس کروڑ ارب پنگو کا نوٹ چھاپا اس کے بعد بھی جب مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی تو ہنگری کو پرانی کرنسی چھوڑ کر کسی دوسری کرنسی پر منتقل ہونا پڑا ایسی ہی ایک اور مثال ہمارے پاس زمبابیہ کی موجود ہے کسی بھی ملک کا انفلیشن ریڈ اگر پچاس فیصد سے بھی بڑھ جائے تو وہ ہائپر انفلیشن میں شمار ہوتا ہے اور وہ اس ملک کیلئے شدید ترین پریشانی کا باعث بن جائے گا لیکن دوہزار آٹھ میں زمبابیہ کا انفلیشن ریڈ سیونٹین نائن پوائنٹ سکس ارب فیصد تک پہنچ گیا تھا اسی صورتحال کے مدر نظر زمبابیہ حکومت نے ایک سو خرب قابلے پر ایک سادہ کاکس بھی زیادہ قیمتی ہو گیا ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ چھاپنے سے ترقی نہیں کر سکتا ہاں البتہ اس ملک کا ہنگری اور زمبابیہ جس احال ضرور ہو سکتا ہے جانے سے پہلے آخر میں یہ نکتہ یاد رکھیں کہ کرنسی نوٹ جو ہم یوز کرتے ہیں ان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان کی صرف ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے کہ کتنے سامان کے بدلے آپ اس نوٹ کو دیتے ہیں اور اس لیے اسے لیگل ٹینڈر بھی کہا جاتا ہے